نمازکار کسانساتھیو جیسا کہ آپ کسانساتھی جانتے ہو پچھلے دس دنوں سے بار کے کان کافی جگہ پر جو فصلیں وہ تباہ ہو چکی ہے وہاں پر کچھ ایک ایریا کے اندر ابھی بھی جو فصلوں کا بچا ہوا وہ رہ چکا ہے کچھ جگہ پر تو جانمال کی جو ہانی ہے وہ بھی ہوئی ہے کسانساتھیو جس ایریا کے اندر بار کا جو پانی ہے ابھی تک نہیں پہنچا ہے ان کسانساتھیو نے ایک اچھا جو قدم ہے وہ کسانوں کے لئے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ کافی جگہ پر آپ سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں کہ دان کی جو نرسری ہے اس کی جو بیجائی ہے وہ کی جا رہی ہے وہ جو نرسری ہے جن کسانوں کے باڑ سے جو فصل ہیں وہ خراب ہو چکی ہے ان کو بالکل فری میں دی جائے گی تو وہیں پر ہمارے گرامواشیوں نے ایک تا یہاں پر دکھائی ہے اور قریباً چار اکڑ جو دان کی نرسری ہے وہ ان کسانوں کی لگانے کی کوشش کی ہے جن کا باڑ کے اندر جو فصل ہیں وہ خراب ہو چکی ہے اس چار اکڑ کے اندر آپ کو پندرہ جرو نو سولہ سو بانوے و پی آر اک سو چھ بیس کی جو پنیری ہے وہ آپ کو تیار ملے گی آج سولہ جولائی دو جار تیس کو یہ جو نرسری ہے وہ لگائی گی ہے قریباً پچیس سے لے کے تیس دن کے اندر آپ کو یہ جو نرسری ہے وہ تیار ملے گی چیس سے تیس دن بعد جب بھی کسی کسان ساتھی کو لگے کہ میرے یہاں جو باڑ کا پانی ہے وہ ڈاؤن ہو چکا ہے اس کے بعد میں آپ جو نئی جو ٹرانس پلانٹنگ ہے وہ کر سکتے ہو تو آپ کو پچیس سے تیس دن کے بعد میں یہ جو پنیری ہے وہ تیار ملے گی اور فری کے اندر آپ اسے لے جا سکتے ہو تھوٹی سی وینتی میری ان کسانوں کے ہیں جن کے یہاں ابھی تک جو باڑ کا پانی ہے وہ پہنچا نہیں ہے یا پھر انہیں لگتا ہو کہ میرے یہاں جو پانی ہے وہ نہیں آئے گا کرپا کر کے آپ بھی اپنا ایک جو ہاتھ ہے وہ آگے بڑھائیں اور جن کسانوں کے یہاں باڑ گرست ہو چکا ہے ان کے لیے کسی بھی طرح کی جو سائتہ ہے وہ جرور آپ مویا کرائیں امید کرتا ہوں کسان ساتھیوں جان کر آپ کو اچھی لگی ہوگی دنیواد